بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پہلے ہی سے مفلوق الحال تھی اور برے حال کو تھی اور ڈگ مگا رہی تھی اور بلکہ یہ بات تو رہی تھی کہ پاکستان شاید بینکرپٹ کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں تو اب وہ جیسے ستیہ ناس کے اوپر سوا ستیہ ناس ہوتی ہے اور مارے کو مارے شامدار تو یہ سلاب کی تباہ کاریوں نے آکر معیشت کا مزید پتھا بٹھا دیئے ہیں بلکہ یہ کہ بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ اگلے سال تک اس کے اثرات ہوں گے اور غلے کے اور گندم ہیں چاول ہیں اس کے یعنی غزائی اجناس کی بھی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے تو معیشت کا نقصان تو اپنی جگہ لیکن یہ کہت کے خطرات بھی سر پہ مندلانے شروع ہو گئے تو اس حوالے سے کچھ اگر اپ ڈیٹس آ جائیں آپ نے اس پہ کچھ کام کیا ہو دیکھا ہو فیلڈ تو آپ کہیں یہ بات ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ جو کرائیسس تھا اس سے پہلے بھی ہم ڈیفولٹ کی باتیں ہو رہی تھیں اور یہ ایک تھا کہ سیر لنکا موڈل کی طرف ہم جا رہے ہیں پھر یہ تھا کہ ظاہرہ بیچ میں وہ آئے ایم ایف کے قسط کا بھی آ گیا کہ ہماری سروائیول کے لیے صرف واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قسط لیں جس کی بڑی بہنگی قیمت بھاری قیمت قوم نے ادا کی یہ جو بجلی کے بل اور گیس کے اور یہ سارے معاملات اور ٹیکس وغیرہ سارے اب صاحب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ابھی رف اسیسمنٹ جو آئی ہے کہ یہ جو فلڈز کا ایمپیکٹ ہے ایکانومی کے اوپر یہ دس سے لے کر کچھ ساڑھے بارہ بلین ڈالر کا تقمیہ لگایا جا رہا ہے لیکن یہ بھی ابھی حتمی نہیں ہے ایسین اقبال صاحب جو پلاننگ کمیشن کو ہیٹ کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابھی ایک انیشل اسیسمنٹ ہے اور ابھی جب پانی ریسیڈ ہوگا تو زیادہ حتمی اور یہ بڑھ بھی سکتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف معیشت اس حال میں تھی پھر اس کے بعد فلڈز کا جو ایمپیکٹ آئے یعنی وہ سندھ کی صورتحالی ہے یعنی جو لوگوں نے فیزیکلی دیکھے نے کہ جو بھی گندم سٹور کی ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے کھلی جگہوں پہ سٹور تھی اوپر ترپالگر جو ہے نے تو جب پانی آیا تو وہ چھے چھے فوٹ پانی ہے تو وہ تو ساری اس میں ضائع ہوگی بلکہ ایک طرف تو خوراک کا کرائسس ہے فوڈ انسیکیورٹی کا ایک ایشو ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اب وہ جو شورٹیج ہوگی اس کے لیے آپ کو اور غلہ ایمپورٹ بھی کرنا پڑے گا تو ظاہر ہے وہ جو ہمارا جو دیفیسٹ تھا ترے دیفیسٹ جس کی وجہ سی سارا یہ کرائسس تھا تو وہ گھٹنے کی جگہ پھر ظاہر ہے بڑھے گا اب اسی طرح ہماری جو تجارت رہیسٹ بھی اس پہ بہتر بات کرسکتے ہیں کہ جو کارٹن ہے اس کا بھی ایک ایمپیکٹ ہے اور زیادہ تر کارٹن پھر ایمپورٹ ہوگی تو یہ ساری چیزوں پہ جو ایمپورٹ بل ہے ظاہر ہے وہ تو اپنی جگہ معیشت کو فردر ویک کرے گا کارٹن کبھی نقصان ہوئے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ پانی اترے گا وصل اسیسمنٹ تو اس کے بعد آئی اوورال جو معیشت کو نقصان ہے وہ سترہ عرب تک پہنچ گیا مہینے بعد کیا سچویشن ہوتی ہے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے یعنی آئی ایم ایف کی ڈیل کا نقد ہی نام آ رہا ہے قدرت کی طرف سے ناراضگی کا اضار ہو رہا ہے یہ کہیں گے یہ کہتے ہیں کہ ایک تہائی ہماری تقریبا کوئی بائیس ہزار ہیکٹر جو ہے وہ کلٹیویٹیبل لینڈ وہ تقریبا سیون تھاوزن ہیکٹر جو ہے وہ اس وقت سبمرجڈ ہے پانی کے اندر ایک تہائی کہہ سکتے ہیں ایک تہائی جو ایگری کلچر ہے ہمارا وہ اس وقت ڈیسٹروئیڈ ہے دنگ رہا آپ کی عبادی کا ون تھرڈ ہے وہ انڈر وارٹر چلا گیا تو اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ پاپولیشن ڈسپلیس ہوئی ہے جن لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ گئے ہیں وہ ایک صاحب سے دادو کے اندر بات ہو رہی تھی تو وہ آج کل ہیدر آباد میں تو اس طرح کے لکھوں لوگ ہیں اور کرائیسس صرف یہ نہیں ہے کہ جو ابھی لوگوں کا نقصان ہوا ابھی اس کے نتیجے میں جو آگے انیمپلائیمنٹ ہے اور اس کی وجہ سے جو لائن آرڈر سیچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے وبائیں ہیں ابھی جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ ظاہری باتیں وہ یہی کہہ رہے ہیں سکن ڈیزیز کا بہت پرابلم ہے پھر ابھی یہ جو آگے یہ سیچویشن اس کے اندر مچھر آ رہا ہے اور ڈنگی کا یہ خاص سیزن ہوتا ہے تو یہ ڈنگی بہت زیادہ آ رہا ہے مچھر دانیاں جو ہیں وہ اتنی آویلیبل نہیں ہیں یہ کرائیسس در کرائیسس ہے جو اس وقت در پیش ہے سر اس پر ایک جازت دیں میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں سر ایک تو کرائیسس ہے اس فلٹ سے پہلے بھی کرائیسس تھا معیشت کو اوورال فلٹ آنے کے بعد وہ کرائیسس بڑھ گیا بات یہ ہے کہ اب ہوگا کیا اس کرائیسس سے نکلنے کے لئے جو ایک راستہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو ڈیفالٹ راستہ ہے وہ ہے کہ اور کرزے لیں گے یا ایڈ مانگیں گے تو وہ جو دلدل ہے جس میں ہم پہلے بھی دھنس رہے تھے اور بالکل ہی دوبے ہوئے تھے تو اب ہم اس میں اور نیچے چلے جائیں گے تو کیا مطلب ہم یہ سوچنا چاہیے کہ اب کیا وہ ٹائم نہیں آ گیا کہ اس وقت کچھ ہمیں ایسے میجز لینے پڑیں گے بحیثیت ہے قوم اگر ہم نے بچنا ہے جس میں نہ تو وہ پولٹیکل انٹریسٹ ہوں نہ اپنے مالی مفاد ہوں کیونکہ اس وقت جو منظر نام ہے اس میں تو یا سیاست چل رہی ہے یا ہاؤزنگ سوسائٹیاں چل رہی ہیں یا پلوٹوں کی بندر بانڈ چل رہی ہے عوام کی تو کسی کو بھی بظاہر فکر نہیں ہے تو اگر تو ہم نے کوئی ڈیسیجن لینی ہے تو میرے خیال میں اب ایک فیصلہ کیا جائے کہ ایک نیشنل کنسنس کے تحت ایک نئے رخ پہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے مطابق بھائی یہ ہمارے دونوں معیشت دان جو ہے نا قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹا ہے خالد صاحب بڑی عجیب سی صورتحال یہ ہے کہ ہم کیا کہیں کسی بات کے اوپر بھی کہ عوام جو ہے جس طریقے سے پسی ہے اور آج کی خبر میں ہوتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے میں نے وہ خبر دیکھی تھی کہ تجویز یہ پیش ہوئی ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں اس میں جیسے پہلے پی ٹی وی کی فیز شامل کی گئی تھی اسی طرح ریڈیو کی فیز بھی اس میں شامل کر دے جائے اور لوگوں سے وہ بھی اس طریقے سے وصول کر لی جائے کہ وہ لوگ دیں حکومت کو وہ پیسے بھی بچ جائیں جو وہ ریڈیو کو دے رہی ہے اب اسی طرح کے اور مطلب کئی اقدامات جو ہے مباری کی فیز بھی شامل کر دیں شامل کر دیں ایسی لوڈ کے پیسے بھی آنے گا ایسی لوڈ کے پیسے مطلب پیٹرولیم لیوی جو ہے اس کو بڑھانے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس میں اضافہ کیا جائے پیٹرول پہلے ہی مطلب حکومت نہ ہوئی نا وہ بینکوں کے وہ جو نہیں جیسے وہ پہلے جو سہوکار ہوتے تھے ماجن تو ان کے بدماش ہوتے تھے نا ریکووری کرنے والے جو کرکی کرتے تھے اور مطلب لوگوں گھروں سے نکال کے باعت پھینکتے تھے جو بدماش انہوں نے رکھے ہوتے تھے تو اب حکومتوں کا کام بس یہ رہ گیا ہے کہ وہ بینکوں کے لیے مطلب ان سے کرزے لیں اور پھر ان کے کرزے ادا کرنے کے لیے عوام کو یوں رگڑا دیں اور انہیں چوسیں یہی رہ گیا نا ایسا ہی ہے خالی صاحب مطلب صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف حکومت کی اگر آپ اوور آل دیکھیں جو ابھی زائرہ دور و بھائیوں نے بات کی ہے یہاں پہ اور صورتحال ظاہر ہے اس سے بھی کئی گناہ گھمبیر ہے اگر ہم مطلب اس کو جگہیں یہ تو سندھ اور صدرن پنجاب مطلب ہمارا فوکس میں تھا جس کو ہائلائٹ کیے جو دوسرا نقصان ہوا ہے کے پی کے میں ہوا ہے گلگت بلتستان میں ہوا ہے دعا کشمیر میں ہوا ہے بلوجستان میں ہوا وہ اس سارے کو اگر اس میں کیا جائے تو صورتحال اس سے کئی گناہ زیادہ جو ہے وہ خراب ہے لیکن عملہ اگر آپ دیکھیں تو حکومت کی ترجیح میں کہیں اس کی ریہیبیلٹیشن نظر نہیں آتی کوئی اس قسم کے میئرز ہمیں آج کے دن تا کیا اس وقت تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہے اچھا میڈیا میں آپ دیکھ لیں تو اس سب کچھ اتنی بڑی پیمانے پر تباہی ہونے کے باوجود کہ ایک تہائی ملک جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے پوری دنیا میں میڈیا چیخ رہا ہے ہمارے میڈیا میں اسے دس پرسنٹ کوریج بھی اس کی جو ٹوٹل آن ائر کا ٹائم ہے اس کو دیکھیں تو اس کے دس پرسنٹ بھی کوریج نہیں مل رہی اس کا وہاں کے پرابلمز کیا ہیں وہاں کیسے ہو رہا ہے اور مطلب حکومت کا میں کل ایک دوست سے بات کر رہا تھا جو ریلیف ایکٹیوٹیز میں تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ یہ جتنی ریلیف کی ہو رہی ہے گورنمنٹ کے بغیر چونکہ مشینری گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے تو گورنمنٹ کی وہ مشینری فال ہی نہیں ہے وہاں پہ اور اس کی وجہ سے امداد ضائع ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ سڑکوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ایک بڑی تعداد اور اکثریت وہ ہیں جو پروفیشنل ہیں ایک شریف آدمی جس کا گھر گر گیا کہیں وہ کہیں دور اپنے بچوں کو لے کے گیا کسی رشتدار کے پاس اس نے رکھے ہوئے ہیں وہ سڑک کے اوپر چار پائی رکھے نہیں بیٹھا وہ ہو سکتا ہے ان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے جنور لیکن وہ پانی دس پرسنٹ سے نوے فیصد وہ ہیں جو اسی مقصد کے لیے اب جو بھی چیز جا رہی ہے وہ ہر گزرتا ہوا بندہ ان کو کچھ نہ کچھ دیکھے جا رہا ہے وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو ریل لوگ ہیں ان کے کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے ہمارے پاس کہ کتنے لوگ تھے کس ایریا میں کس کو امداد مل گئی ہے کس کو نہیں مل گئی ہونا تو یہ چاہیے چھوٹی سی موبائل ایپ کے اوپر یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتے ہیں نادرہ اس کے اندر فاعل ہوتا اور وہ کہتا کہ کن لوگوں کے جس کے پاس بھی جو بھی تنظیم لے کے جا رہی ہے اس نے اس کو پیسے دیئے وہ اپ ڈیٹ کرتا اس کے پاس ایک ڈانر کی آئی ڈی ہوتی اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا کہ اس بندے کو مل گئی ہے دوبارہ جو جانے والا ہے اس کے اب تو فنگر پرنٹس اس کے اوپر موجود ہیں فنگر پرنٹس سے آپ بیومیٹک لے کے اسی وقت اسے کر سکتے ہیں اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ شنافتی کارڈ اس کی جیب میں ہے یا نہیں ہے لیکن حکومت دوبارہ بات وہیں پہ آئے گی کہ کہیں نظر نہیں آ رہی اس کے اوپر اور ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کا کام صرف لوگوں کو نچوڑنا ہے ان کی خون کا آخری کطرہ بھی ان کی جسم سے اور ان کی جیبوں میں پڑا ہوا آخری سکہ بھی اس نے نکالنا ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے سر یہ ہے کہ اگر یہی صورت حل رہی تو جس ڈیزاسٹر کے بھی اسد بھائی نے بات کی کہ آگے جا کے کہت بیماری وائٹ سپریڈ اور ری ہیبلیٹیشن جن کے گھر گئے ہیں تو وہ تو پھر معاملہ اور زیادہ گھمبیر ہوگا اب یہ ہے کہ اس سے کیا پولٹیکل کرائسس ایک نیا کریئٹ ہونے جا رہا ہے یا اس میں کوئی ابھی سوچ بچار کرنے کا اصل مطلبات تو یہ ہے کچھ باتیں ایسی چل تو رہی ہیں کہ بھئی عمران خان تو مدبہ وہ تو اب قابل قبول نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ والا سیٹ اپ بھی چلنے والا نہیں ہے تو کوئی کیرٹیکرز نہیں بلکہ یہ کہ جیسے وہ ایک ہوتے نا دو تین سال کے لیے کچھ تیکنو کریٹس کی گورنمنٹ آجائے انٹیرم ٹائپ وہ انٹیرم لیکن وہ ذرا تھوڑا لمبا انٹیرم تین مہینے نہیں ہوگا تین سال ہو جسے بنگلہ دیش موڈل جو ایک آیا جو اصل میں پہلے بھی یہی تھا نا یعنی خان صاحب کو لانے کے پیچھے اصل پلین تو یہی تھا نا کہ سب کے چھوٹی اور خان صاحب کے بارے میں کلکولیشن یہ تھی کہ یہ اپنے بندے تو ذرا انہوں نے پھر نہیں اپنے بندے بنے تو اس لیے وہ پروجیکٹ فیل ہو گیا نا حضر میں خان صاحب کا تو فیلیور نہیں ہے فیلیور جن کا وہ تھا تو پروجیکٹ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مذہب آپ کا ایک آپ نے ایک میزائل چلایا اس نے نہیں ٹارگیٹ اٹ کیا تو اس کے بعد آپ مزید کوئی میزائل نہیں چلائیں گے یہ تو آپ کی آپ کا مائنس ایسا ہے نہیں نا تو وہ ٹرائی ٹرائی اگین والا ہے تیمور نے پتہ نہیں کتنے عملے کیے تھے اور کتنی دفعہ چیونٹی کو چڑھ کے گرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن پھر اس نے آخر چیونٹی چڑھ گئی تھی نا تو جنہوں نے چڑھنا ہوتے ہیں وہ آخر چڑھ جاتے ہیں ایک دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ دوسری دفعہ نہیں تو تیسری دفعہ کرنا ہوتے ہیں تو یعنی وہ ہے تو اسی لیے تو میں نے کہا تھا بلی کے باغوں چھکا ٹکٹا کہ یہ سلاب جو ہے نا ان کے لیے تو بلیسنگ انڈ ڈسگائز ہے نا کہ بھئی حکومت ناکام ثابت ہو رہی ہے اور وہ جب ناکام ثابت ہو رہی ہے تو پھر یعنی کہ آخر کامیاب لوگ محنتی لوگ نمبر ون لوگ وہ قوم کی خدمت کے لیے تشریف لائیں گے نا یہ کیپیبل ہے اس کو کرنے کے کیپیبل کوئی نہیں ہوتا صرف یہ کہ جو خلا پیدا ہوتا ہے نا اس کی بنیاد میں اپنے لیے جگہ تر بنائی جاتی ہے کیپیبلیٹی تو ہے اس سے پہلے کس نے ڈیلیور کیا ہے ایوب خان نے کیا جاولک نے کیا پرویم شرف نے کیا آتے تو سب اچھی نیت سے یہیہ خان نے کیا کوئی نہیں کر سکتا ابھی بھی نہیں ہو گئے تو لیکن یہ کہ جواز تو پیدا کیا جاتے نا اپنے اصل میں دس سال کا پروگرام ہوتا ہے دس سال میں ایک کیریئر تمام ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے لیے ساری سولتیں لے لیتے ہیں پھر جو نئے آئیں گے وہ اپنے لیے خود آپ اپنی دنیا پیدا کر اگر زندوں میں ہم تو اپنی بنا کے جا چکے اب بعد والے آ کے بناتے رہیں تو یہاں تو یہی وشش سرکل چل رہے ہیں یعنی آپ اگر پوری اپنی تاریخ کو دیکھیں نا تو یہ کیا ہے بنانا اور بگاڑنا یا بگاڑنا اور بنانا وہ ایک وہ نہیں مشہور بات تھی کہ جی وہ کسی یونٹ میں کام کوئی نہیں تھا تو کرنر صاحب نے کہا کہ جی دیوار بناو وہاں دیوار بنا دی اگلے دن کیا کریں اس دیوار کو اکھاڑو وہاں بناو تو یہاں سے اکھاڑ کے وہاں بناو وہاں سے اکھاڑ کے یہاں بناو قرآن مجید میں اس کو وہ کہا نا کہ نقز غزل آپ ایک بڑھیا نے سوت کاتا اور جب سوت کات دیا تو پھر اسے ٹکلے ٹکلے کر دیا تو ہم بھی ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اسے بناتے ہیں سوارتے ہیں کوئی بھٹو بناتے ہیں کوئی عمران خان بناتے ہیں کوئی نواز شریف بناتے ہیں اور جب وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے پھر اسے کھولتے ہیں واپس اسے پوری طاقت دے کے جب وہ عوام میں ہو جاتا ہے پھر اب ریورس پروسس شروع کرتے ہیں یہی چتر سار کی تاریخ ہے بنانا اور بگاننا تو انفورچنٹلی ہم سٹیپ با سٹیپ تو نیچے گئے نیچے گئے نا تو پھر آگے اس لیے کہ سبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں آپ اوپر نہیں جائیں گے تو نیچے جائیں گے اس دائرے کے چکر کی وجہ سے آپ اوپر تو گئے نہیں تو پھر نیچے تو جانا ہی تھا تو پھر تبدیلی تو ابھی بھی سیکھا کچھ نہیں ہے ابھی بھی مزید اسی دائرے کے سفر ساری پلیننگ ساری سٹرٹیجی اسی دائرے کے سفر کی نہیں خالی صاحب ایک چیز اور مطلب کہ یہ کلائمٹ چینج کا ہم پچھلے پندرہ سال سے یہ ہو رہا تھا کہ یہ پاکستان اس کا شکار ہے خطرے میں ہے ٹاپ ٹین کنٹریز جو رسک جن میں سب سے زیادہ تھا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا آپ یہ دیکھیں کہ سوات کے اندر اور کالام کے بہرین کے اندر جتنے وہ ہوتلز گرے ہیں اور جو خربوں روپے کی وہاں پہ جائدات تھی جو تباہ ہوئی ہے اور وہ لوگ جو عرب پتی تھے وہ بالکل جو ہے سڑک کے اوپر آگئے اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو دوہزار دس کے سیلاب میں بھی گر گئے تھے اور ان کو اسی جگہ پہ دوبارہ بنا دیا گیا ہم نے کچھ نہیں کیا اور کیا کرتے ان کو یہ کیا نا کہ ان کو دوبارہ لیسنس دیتی دوبارہ لیسنس دیتی اسی جگہ پہ دوبارہ بنا گیا انہوں نے بھی اپنی فائل کو پیئے لگائے ہوں گے لازمی سی بات ہے اس میں خیال لیکن میں وہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں مطلب جب دوہزار پانچ کا زلزلہ آیا تو اس وقت یہ بات آئی کہ ہمارے فارٹ لائن کے اوپر ہے یہ پورا ایریا جو ہمالین لور ہمالین ریجن ہے اور یہاں پہ پلیٹس مل رہی ہیں ہندو گوش کی اور اس کی اور یہ کسی وقت بھی زلزلہ آ سکتا ہے تو شروع میں اس کا بیلڈنگ کوڈ دیا گیا کہ یہ اتنی کنکریٹ کی دیواریں ہوں گی اتنی وہ ہوں گی اس کے اوپر بنے گی اچھا وہ بیس ہزار پچیس ہزار روپے جو لوگوں کو ملے تھے اس کے اوپر پہلی قسط اور دوسری قسط میں اس کو جا کے بغائیدہ طور پر ایکزیمن بھی کیا گیا کہ اس کے مطابق بلڈنگ کوڈز پر بن رہے ہیں تو تب پیسے اس کے بعد ختم ہو گیا آج کوئی بلڈنگ کوڈ وہاں پہ نہیں آج پھر وہ گھر سارے کے سارے اسی طریقے سے بن رہے ہیں جس طریقے یا بن چکے ہیں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں گھر اسی طریقے سے بن چکے ہیں پورے کے پی کے میں آزاد کشمیر میں کہ جو پہلے جیسے بنتے تھے اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کسی چیز کو انہوں نے نہیں کیا یہی پنجاب کی بات ہے کہ یہ کچھے کا جو علاقہ ہے آپ یہ دیکھیں کہ انگریزوں کے دور سے انیس سو بیس اکیس میں یہ سہلاب آ رہے تھے تو وہ کچھے کے جو ایریہ ہے جہاں پہ بند دریاؤں کے نہیں ہوتے بلکہ بند سے اگلا جو علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ گاؤں اسی طریقے سے بند اتنے ہی پیچھے ہیں ہم نے کوئی اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ہر سال یہ تو بڑا سہلاب آ گیا اگر یہ نہ بھی ہو تو کچھے کے علاقے کے ہزاروں گاؤں جو ہے وہ ہر سال جب یہ مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو پانی آتے اور وہ وہاں پہ اسی طرح سے تباہی ہو جاتی ہے وہ لوگ پھر وہاں سے نکلتے ہیں باہر گاتے ہیں ان کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اس طرح کا تو چلے ایک بڑی آفت ہے اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلے کسی حد تک جو ہے نا اس کے اوپر لیکن مطلب کسی بھی چیز کے اندر کوئی پروگریس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہے گے دنیا بہت آگے سے آگے جا چکی ہے آپ ظاہر چیزیں کہ یہ چیزیں ڈیزاسترز کو چلے سر اللہ تعالیٰ اور پیسہ لائے ڈالر لائے ہماری سوسائٹیاں بڑھتے بڑھتے کچھے میں پہنچ جائیں جب ہماری سوسائٹی کچھے میں پہنچے گئی تو کچھے کی قسمت بھی بدل جائے کسی اس سے پہلے تو بدلتی نظر نہیں آتی بس یہ دوا کریں کسی بھانے ڈالر آتے رہے وہ اس دفعہ ایک لطیفہ جو ہے نا وہ پانچ سیپٹمبر کو بڑا مشہور ہوا تھا کہ ڈیفینس ڈے کی برکت سے اللہ کرے کہ ہمارا بھی ڈیفینس میں ایک پلارڈ جو ہے نا وہ ہو جائے تو اب تو یہی چلیں صرف تو وہ بات آئی تھی خان صاحب کے ریورسل کی تو وہ تو اب لگتا ہے کہ کانی اب نزدیک آتی جا رہی ہے خان صاحب ابھی تو انہوں نے سٹینڈ دیا نا جی کوئی یوٹن لی دیا کوئی معافی شافی نہیں مانگی خالی صاحب ایسا لگتا ہے کہ جہاں انہیں یوٹن لے لینا چاہیے وہ وہاں نہیں لے نہیں لیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ سے ہو گئی ظاہر ہے جلزے میں تھے تقریر کر رہے they always do wrong things at the wrong time by the wrong way at the wrong time وہ یہ یہ یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوگی کچھ ایسا ہی ہے تو غیر مشروط معافی مانگ کے وہ بڑے آرام سے وہ ہو سکتے تھے اس پہ لیکن وہ خود سے انہوں نے جو ہے ججوں کی بڑی خواہش تھی کہ کچھ نہ کچھ بچارے کہہ دیں کہ جن کو ہم سمجھیں کہ یہ غیر مشروط معافی ہے اور case جو ہے نا وہ ختم کر دیں اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو دارتی کاروائی کا ٹائم رکھا ہے وہ میرا قرآن سبح بہت ارلی مورننگ رکھتی ہو نہیں نہیں دو بجے ہے دو بجے دو بجے ہاں بلکل آرام سے کمفرٹ کمفرٹیبل ہوتی ہے اشاش بشاش سر زراد روپیڈ ڈالر کی بھی آپ تو آئی ایم ایف کی کس تاگی ہے سر جی بہت ہے لیکن یہ مجھے ویسے میری اپنی خیان یہ کہ ایک رائے تو یہ آ رہی ہیں کہ ان کو فنسایا جا رہا ہے جنہی ایک سوچ یہ ہے کہ پارٹی پر ایک گروپ ہے جو نظر رکھے ہوئے جیسے غریب کے پلاٹ پہ کسی کی نظر ہوتی ہیں تو پارٹی کے اندر ایک گروپ ہے جو پارٹی پہ نظر رکھے ہوئے اور وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کا مکو ٹھپا جائے اور پارٹی ان کو مل جائے ویسے تو خام خیالی ہے جس لئے کہ یہ تو یہ پارٹی تو خان صاحب کے بل پہ ان کا فین کلاب ہے ان کا فین کلاب ہے لیکن یہ کہ خواہشات تو ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی ہیں ایک رائی ہے کہ وہ انہیں پھسا رہے ہیں یعنی وہ انہیں ڈڑ جاؤ کھڑے ہو جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا تو وہ جو بٹو صاحب کے ساتھ ہوا تھا جیسے یوسرزہ گلانی کے ساتھ کو بھی بتانے والے کچھ نہیں ہونا تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ نہیں ہوگا شاید نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا اچھا خالے صاحب ایک بڑی دلچسل چیز یہ ہے کہ تینوں جو لیڈر ہیں اس سے پہلے دو اور یہ خان صاحب جو ہیں یہ پاپولیرٹی کے زوم میں ہی مارے گئے تھے اگر ضرفکار علی بھٹو صاحب کو کہتے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ہوا تو ہمالیا روئے گا اور لوگ جو ہے نا وہ سڑکوں پر اور اپنے آپ کو آگ لگا دیں گے تو آگ کسی نے بھی نہیں لگائی تھی قالبن ایک آد جو ہے نا کوئی بندہ تھا جس نے لگائی تھی باقی اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا ان کے تابوت کو تارے لگا کے انہوں نے گڑی خدا بخش میں لہت میں اتار دیا اور کچھ بھی نواز شریف صاحب جب آئے تھے تو وہ بھی دو تہائی اکثریت سے آئے تھے اور وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھئی مجھے ہلانے والا کون ہو سکتا اور انہوں نے بھی ہر وہ اس کو لات مارنا شروع کی تھی پہلے عدلیہ کے ساتھ پھر ایک چیف آف آرمی سٹاف کو بھی فارق کیا تھا جنگیر کرامت صاحب نے جب تجویز بیش کی تھی تو ان کو بھی ہٹا دیا تھا اور ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ دس سال کے لیے جدہ چلے گئے تھے تو خان صاحب بھی اب ان کو بھی جو ہوا بھری جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے فواد چوزری صاحب تو روزانہ کہتے ہیں مطلب آپ دیکھیں کہ کیس کوٹ میں پینڈنگ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں سزا دے ہی نہیں سکتی ایک پپولر لیڈر کو کیسے نائل قرار دیا جا سکتا کس کے باپ میں ہمت ہے کہ وہ ایسا کرے تو یہ بزار اب اللہم یادی لہم کم احلقنا من قبلہ من القرون یمشی فی مساقنی کہ ان کی ادایت کے لیے بات کافی نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم نے ان جیسے کتنے لوگوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں یہ رائش رکھے ہوئے ہیں اس جگہ پہ جہاں پہ ان کی رائش تھی اسی وزیراعظم ہاں اس میں بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی کی طرح پپولر لوگوں کا تھا وہ کس انجام سے دوچار ہوئے ان کو یہ سمجھ نہیں آتی لیکن نہیں آتی نہ قوموں کو سمجھ آئی وہ اللہ کے آتھوں علاق ہوتے رہے اور نہ ہمارے سیاسدانوں کو سمجھ آتی ہے وہ اللہ کے سائیوں کے آتھوں زلاللہ زلاللہ فیلاز جو ہے نا ان کے آتھوں انجام کو اتر رہے ہیں تو برحال یہ تو سر یہ کوئی ہے اقتدار کا نشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مت ماری جاتی ہے اقتدار کا نشہ ہو دولت کا نشہ ہو کوئی بھی تکبر اولاد کا ہو کاروبار کا ہو تو وہ مت مار دیتا ہے بارہ سنگے کا بارہ سنگوں اللہ نشہ ہو تو اسی میں بندہ فس جاتے ہیں تو یہ اچھا ایک بات اور بھی ہے ویسے یعنی امکان کے دور یہ کہی کسی نے نہیں ہے میرے ذہن میں آئی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ خان صاحب کے لیے جو ہے نا بجائے یعنی آپ سوچیں اس سیچویشن کو ذہن میں لائیں کہ ان کے اوپر توشہ خانین کا کیس چاہتا ہے ان کے اوپر جو ہے نا وہ جو پیسے آئے تھے انگلینڈ سے واپس ملک ریاض کے اور جو اور کابینہ کے فیصلے کے مطابق وہ یعنی وہ تھے تو گورنمنٹ کے اور کابینہ نے فیصلہ کر کے وہ ملک ریاض کو دے دیئے یعنی اس نے جو دینے تھے عدالت کے حکم پر وہ اس خاتے میں ایڈجسٹ کر لیے گئے وہ والا کیس ہو فارن فنڈنگ والا کیس ہو عارف نکوی کے ساتھ بریکٹ ہونے ہو جو ان کا انٹرنیشنل امیج ہے وہ کتنا تباہ ہو اس کے مقابلے میں یہ اگر نائل ہوتے ہیں توہین عدالت کے کیس میں کسی مقدس ہستی کی توہین کے اس میں تو یہ تو سٹیٹ کے جبرک میں آ کے تو یعنی ان کی امدردی کو انٹرنیشنلی بھی بڑھائے گا ملکی سطح پہ بھی یعنی زندہ رہیں گے لوگوں کے دلوں میں امدردی رہے گی ظلم سمجھا جائے گا جو کچھ ہوگا تو سیاسی طور پر ان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کیونکہ جن کو وہ ناراض کر بیٹھے انہوں نے ان کا کچھ نو کچھ تو کر نہیں ہے تو بجائے ان چیزوں میں ہو کہ جن کے ساتھ ان کی بدنامی جڑی ہوئی ہے اس معاملے میں ہونا ان کا ایک اعتبار سے سیاسی فائدہ نہیں بنتا کیا یہ میرے ذہن میں مجھے آیا میں نے کہا چلیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں خان صاحب کے ایشو میں ایک ہے ایج فیکٹر ان کا جو ہے وہ ایک بہت ستر سال ہو گیا ستر سال ان کی یعنی سمجھ انہیں آئی ہے مگر بہت دیر سے جو سمجھ آگئی تھی نواز شریف کو جس عمر میں تو وہ چلیں اس کے بعد اس نے بیس سال ریزسٹ کر لیا تو ان کو لیٹ آ کے سمجھ لیٹ آ کے سمجھ تو اگر یہ مطلب فرض کریں کہ پانچ سال کے لیے یہ ہو جاتے ہیں ناہی اللہ ایک ہیپوٹیزز قائم کر لیتا ہے کہ یہ ہو گئے اس پہ تو پانچ سال کے بعد جب یہ واپس آئیں گے وہاں سے تو پھر کیا ان کی یہ پاپولارٹی رہے گی ان کی یہ توانائیاں برقرار رہیں گی اور اگر کچھ عرصہ انہیں جیل میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس میں جو ایک لیگل جو صورتحال بنتی ہے قانون کی اس کے دائرے کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ اسے مضامت کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر ان کی پبلک پاپولارٹی برقرار رہتی ہے اور وہ اسی طرح پبلک پولر رہتے ہیں اور اس فیصلے کے نتیجے میں لوگوں کی سیمپیتی ان کے ساتھ اور شامل ہو جاتی ہے اور وہ عمد کر کے اپنی جو بھی مضامت کی تحریک ہے اس کو تیز کر دیتے ہیں اور اس کو ایک پبلک جو ہے نا وہ مومنٹ کی شکل دے دیتے ہیں ریزسٹنس مومنٹ کی شکل دے دیتے ہیں بلکہ سیول ڈیس اویڈینس کی شکل دے دیتے ہیں تو یہ تو پھر ساری چیزیں پچھتر سال انہیں کی ضرورت تو نہیں ہے نا یہ تو پھر اکتر بہتر بندہ بہتریا جائے گا یا ترہتروا جائے گا جو بھی دو میں سے تخت یا تختے کی صورت بن جائے گی جی خان صاحب میرا وہ ریزسٹنس والی جو ہے نا اس کے اندر کیپیوبلٹی خاصی کم ہے کہ وہ آ سکے باقی ہم نے نواز شریف کی بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی جب ہوا تو اس کے کسی نے ریزسٹنس اس طریقے سے نہیں کر سکا اس کو بھی نکالا وہ بھی سڑکوں پر بڑا آئے یہ ایک ایلیدہ ایشو ہے ہمارے ملکہ کہ جو بڑے پپولر لیڈر ہوتے ہیں وہ پبلک پولر بھی ہوتے ہیں لیکن جب ریزسٹنس کا موقع آتا ہے تو وہ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکال باتے نکال باتے اور خصوصاً مطلب دیکھیں ان کے جو جلسے جلوس ہیں اس کے اندر وہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک بڑا سنگر بھی وہ بلاتے ہیں خان صاحب کا اپنا چام بھی ہوتا ہے لوگ شغل میں لے کے لیے آتے ہیں اور وہ ایک بڑا ہاں کانسر کی صورت میں ہوتی ہے تو اگر یہ پتہ اس دن چلے گا کہ جس دن آگے سے آنسو گیس کے شیل چل رہے ہوں یا لاتھی چارج ہو رہا ہو تو پھر وہاں پہ کون کھڑا ہوتا ہے امپائر غائب ہو امپائر نیوٹرل ہو نہیں نیوٹرل بھی نہ ہو جائے بلکہ امپائر دوسرے کیمپ کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے تو پھر کون اچھا دوسری جو ان کی پارٹی کا مسئلہ ہے پارٹی میں تو ایک بڑی اکثریت وہ ہے جو امپائر لے کے آیا تھا ان کے ساتھ اور اگر مشکل وقت آیا تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ لوگ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے نا ادھر نہیں کھڑے ہوں گے وہ واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے وہ بلکہ وہ کیا ہیں وہ سارے کے سارے ثابت ہوں گے میر جعفر اور میر صادق ہیں میر صادق ہو جائیں گے اس کے اندر وہاں پہ اچھا ان کے جو مخلصین تھے وہ کو انہوں نے کنارے لگا دیا ان سب کو انہوں نے کنارے لگا کہ رکھا پورے اس کے اندر اور ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پارٹی کے اندر کوئی پاپولیرٹی ہو ان کے ساتھ لوگ تھے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی پارٹی کو ریپریزنٹ نہیں کرتا رہا اس پورے عرصے میں جب ان کا یہ فین کلم بنا ہے اس عرصے میں کھڑے لائن رہے ہیں وہ سارے کھڑے لائن رہے ہیں تو یہ ان کے لیے ایک سیٹ بیک ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مطلب میں نام لینا میرے خیال میں مناظب نہیں یہ سارے جانتے ہی ہیں کہ جو ان کے حق میں بہت بولتے رہے ہیں یا آپ بھی بول رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو خان صاحب کے لوگ نہیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑے نہیں ہو گئے میں ایک چھوٹی سی آپ کو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی پرویز علی صاحب جو ہے وہ دو تین دن پہلے ایک مدرسے میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ جو چیفہ فارمی سٹاف ہیں جنرل کمر جعویت باجوا ان کی تعریفوں کے پل باندے اور انہوں نے کہا کہ جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مخلص نہیں ہے وہ ملک کا غدار ہے اور وہ ان کی تقریر جو ہے وہ سوشل میڈیا میں بھی چلتی رہی ہے اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں وہاں پہ آئی ہیں سامنے تو یہ خان صاحب نے بھی اپنے ایک تقریر میں کہا ہے کہ پنجاب کی حکومت جو ہے نا وہ اس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور اس کو گرانے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ بھی کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ چالیس سے زیادہ ایم پی اے جو ہے وہ اب ہو چکے ہیں مینج ہو چکے ہیں اور یہ بھی ایک اطلاع تھی اب ظاہر ہے اس کی تصدیق ہونے میں ابھی ٹائم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ گورنر جو ہے وہ کسی وقف وزیراعالہ کو کہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اس دن غیر حاضر ہو وہاں سے تو اس قسم کی چیزیں بھی جو ہے نا وہ اس وقت ہو رہی ہیں تو یہ ان چیزوں کو مینج کرنا برحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے پاپولارٹی میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بھی حقیقت ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ وہ چیز یہ ہے کہ جی ہمیں بڑی توقع تھی کہ سیزنڈ لوگ ہیں تجربہ کار لوگ ہیں آئیں گے معیشت کو سنبھالیں گے اٹھائیں گے جو ملک جو ہے وہ دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی تو برحال یہ کامیابی تو ضرور ہوئی الحمدللہ کے آئی ایم ایف کا جنا وہ مل گیا لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جڑی چیز یہ تھی کہ جی ایک دم بہتری آ جائے گی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی سونا بھی اوپر جا رہا ہے ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے لوگ ماذا اچھی خبر سننے کے لیے کان ترس گئے ہیں تو یہ کیا چکر ہے کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا ہے سونا دیکھیں ایک چیز تو بالکل تا ہے کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آتی تو اکنومک سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی ہے یہ تو ایک آپ کہلیں کہ ایک سٹینڈرڈ فارمیلہ ہے اس وقت دیکھیں کہ ایک کرائیسس تھا اس کرائیسس میں بھی منطقی ریکوائرمنٹ یہی تھی کہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی آئے تاکہ ہم اور اس کا ایک پارٹ تھا آئی ایم ایف کا لون بھی کہ ایک نئی حکومت آئی ہے اس کو اب چلنے دیں جو ڈھیٹ سال ان کے پاس ہے تاکہ وہ لون کی ٹرینچ ملے تو اوپر سے فلٹز آگئے تو ایکانومی فردر پریشر میں آگئی لیکن آپ دیکھیں کہ یہ سارے کرائیسس سر پر آنے کے باوجود بھی ہم اپنا we cannot get our house in order priorities are misplaced یہ سر واپس لے لیں الفاظ ڈان لیکس یہی تھے سر الفاظ یہی ہیں الفاظ یہی تھے یہ واپس لے لیں سر یہ واپس لیں اس کو village سے جوٹ دیں we cannot get our village بات یہ ہے کہ اس وقت جیسے بات ہوئی ہے پہلے نہ government کا focus نہ کسی اور کا جس طرح مہتاب بھئی نے کہا کہ disaster کے لیے ڈی ایم اے بنی تو اس نے کیا کام کیا ارتکویک میں بھی اتنے fundز آئے ابھی بھی fundز آئیں گے وہ آتے ہیں کہیں اور چلے جاتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ابھی جو آپ کا روپیہ ویک ہو رہے یہ آگے بھی ہوتا رہے گا کیونکہ ہم اس کی ملک کی استحقام یا معیشت کی استحقام کے لیے ہم نے کیا کیا سوال یہ اور وہ جو بھی کرنا ہے it has to start with political stability اگر political stability نہیں ہے تو خوش فہمی ہے کہ بودھر تو پنجاب کی حکومت جا رہی ہے اور پنجاب کی حکومت آ رہی ہے بندر بانڈ چل رہا ہے جو اس وقت اگر آپ کو ایک crisis نظر آ رہا ہے پھر وہی آپ آپ نے اس کو جوڑا وہ اس سے گورنمنٹ سے جوڑا آپ نے تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے حالانکہ obviously وہ کوئی ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن سر وہ بھی نہیں چلے گا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ وہ آپ لے کے آئیں گے نا تو عمران خان کے ساتھ جا کے نواز شریف بھی کھڑا ہو جائے گا بلکل political forces دوسری طرف سر political forces ساری دوسری طرف ہو جائیں گے تو کدھر سے stability آ جائیں گے کوئی stability نہیں خالد صاحب ایک خبر یہ بھی تھی کہ عمران خان صاحب کے نواز شریف صاحب سے بھی رابطے ہوئے ہیں اور بیک ڈور میں جو ہے سر یہ اس چیز کا بالکل امکان اس وجہ سے نہیں کہ یہ دونوں اتنے سیانے ہیں جو great game ہے جو اس کو لے کے چل رہا ہے تو وہ ان کرداروں کو اسے ملانا چاہیے میں میرے پاس معلومات نہیں ہیں میں صرف ایک اندازے کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے خلاف اگر کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ اگر دو بے وقوف کسی کو ایسے مل جائیں کہ جو اپنے پاؤں پہ پہلے خود ہی کلاڑی ماننے کے لیے تیار ہوں اچھے طریقے سے نہ منیج کر سکتے ہوں سیاسی آلات کو تو ان کو ملانا ان کی ضرورت ہے یعنی کہ ایک طرف نیشنل گورنمنٹ اور دوسری طرف نیشنل بیانیا انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ کہ یہ ساری ساری جو پولیٹیکل یعنی ساری پولیٹیکل فورسز ایک طرف ہو جائیں گی یہ نائل بلہ یہ ان کو نائل کر کے تو یہ نیشنل گورنمنٹ لیں دیکھیں ابھی بھی یہی ہے نا کہ سارے تیکنکلیس کی گورنمنٹ لیں گے اور اس کے نتیجے میں تمام پولیٹیشن وہ دوسری طرف ہو جائیں اور فوج کے خلاف اس وقت جو پبلک سنٹیمنٹس ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ بیانیاں چل جائے گا یعنی وہ اتنے شدید ہیں کہ وہ عمران خان جو چار سال کچھ نہیں ڈیلیور کر سکا وہ لوگ اس کی طرف بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے اس کے پیچھے آکے کھڑے ہو گئے تو جب تمام پولیٹیکل جو ہے نا فورسز وہاں آکے کھڑی ہوں گی تو آپ ذرا اس کا اندازہ وہ جو آپ کہتے ہیں لوگوں کو نہیں نکال سکتے ہیں جا رہا ہے اصل بات یہ وہ انہوں نے کہنا کہ وہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی نہ ہونے کے جیسے تو وہ تو مستقبل میں بھی نظر نہیں آ رہی ٹھیک ہے دیکھیں پریکٹیکلی اس کے اندر کیا فیکٹرز انبالو ہیں آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھے نا تو وہ یہ کہیں گیورنمنٹ کونسی گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ ہے اس وقت کب سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سٹیٹ بینک کی یہ ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ کرنسی کی جو فلیکشویشن ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے سپیکولیشن کو باندھ کے رکھنے والی سٹیٹ بینک آپ نے سٹیٹ بینک اٹھا کے ٹری میں خود رکھ کے آئے میں خود دے دیا وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کے اوپر ابھی جو پہلے ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے جو ڈراما ہوا ڈالر جا کے ٹو فورٹی ایٹ تک ٹریڈ ہوا یہ سب گورنمنٹ سٹیٹ بینک کی ناک کے نیچے ہی ہو رہا تھا کیا کیا انہوں نے اور بیان تک دے دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ چند بینکرز ہیں کر رہے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کہیں گے ہم صرف افزار کر رہے نہیں یہ مزاگ ہے اب ملک کے ساتھ مزاگ کرتے رہے ابھی یہ جو اوپر جا رہا ہے کیونکہ آپ کی ساری جو میجر کموڈیٹیز ہیں ملک کے اندر چاول ہے کپاس ہے آپ کی ویجیٹیبلز ہیں فروٹس ہیں اس کے اندر سویر کرائیس آ چکے اور آگے آپ کو لگ اب جب یہ سارا کچھ ہو گا دیفنیٹلی ڈالرز باہر جائیں گے تو یہ چیزیں نظر آرہی ہیں نا یہاں پہ جو انویسٹر طبقہ ہے ان کو تو نظر آرہی ہیں اس لئے دیئر سپیکولیٹنگ اگر دوبارہ جو سپیکولیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ ڈالر کے اوپر پریشر آرہا اور اس پریشر کو روکنے والی اگر تو کوئی گورنمنٹ ہے ہوتی تو وہ کنٹرول کرتی مثال کے طور پہ آپ اسلام آباد میں انناؤنس کر دیں کہ دو دن کے لئے پولیس نہیں ہوگی کیا ہوگا یہاں پہ آپ امیجن کریں دو دن کیا ہوگا آپ فائننشل کرپشن یا فائننشل سپیکولیشن کو روکنے کے لئے کوئی آثورٹی نہیں جو آثورٹی تھی ہم نے اس کو انڈر کارپٹ کر دی اتنے بڑے لیول پہ یہاں پہ گیم ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کے سولوشن نہیں ہیں بڑا کو یہی کہہ دیا جائے کہ یہ سب کے سب نہ اہل ہیں ہم آپ کو سولوشن دیتے ہیں تو وہ سولوشن کیا آئیں گے وہ سولوشن وہ سب کو پتا ہے کہ کیا سولوشن ساتھ آتی آپ کی بات میں ایک چیز میں ایڈ کروں آہ سر یہ جو انہوں نے بات کی اس کے ساتھ ساتھ ایک بیانیاں اور بھی بنایا جاتا ہے اور وہ بنایا جاتا ہے ان کنسلٹنٹس یا ان تنگ ٹینکس کا جو کے عالمی سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے اندر آئی ایم ایف ورلڈ تو انہوں نے ایک بیانیاں آلڈی کریئٹ کر دیا کہ دوزار ستائیس تک کا ٹائم ہے یہ جو ساری ایکنومک ایڈجیسمنٹس جو ای 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 پروگرام کے تحت آئی ہیں شرائط اگر ہم اچھے بچوں کی طرح تابدار ہو کے ان کی ساری شرائط مانتے رہیں کہ دوزار ستائیس میں کہیں جا کہ آپ کو ریلیف ملے گا اب بات یہ ہے کہ یہ جو سارے ادارے ہیں یہ تو ایک ایجنڈا پہ کام کرتے ہیں یہ تو ہمیں بہت اچھی طرح پتہ ہے لیکن سر دیکھیں جو خود مختار ملک ہوتے ہیں جہاں پہ ٹرول لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ان اسیسمنٹس کو ہمیشہ دی پروو دیم رانگ اور وہ کس طرح ہوتا ہے وہ پولٹیکل وزڈم ہوتا ہے کہ آپ ریفارمز لے کے آتے ہیں اور یہ چیز کوئی انہونی نہیں یہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ہوا ہے یہ چائنہ نے بھی کر کے دکھا ہے آپ ایسی آٹ اوٹ باکس پولیسیز لاتے ہیں کیونکہ جو پتا ہے یا آپ کی پولٹیکل لیڈرشپ لیکن مسئلہ وہ یہ نا کہ پولٹیکل لیڈرشپ کی سنسیریٹی چاہیے سنسیریٹی کے علاوہ جس کی وزڈم ہوگی اس کو ڈفرز آنے نہیں دیتے یہ بات بھی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ساری وزڈم ان کے پاس دیکھیں آپ کے پاس اگر ہم سوڑی سی سولیشنز کی پر بات کر لیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے افغانستان آپ کی نیبر کنٹری ہے افغانستان کے اندر بہت پوٹینشل موجود ہے آپ کی جو کمورٹیز کی ریکوارمنٹ ہیں یہ افغانستان کسی حد تک پوری کر سکتا جب سے وہاں نئی گورنمنٹ آئی ہے وہاں شہری ہوتے ہوئے بھی افغانستان کے ٹریڈر سے ڈیریکٹ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سولیشنز موجود ہیں سب سے بڑا فائدہ آپ یہ ہے کہ آپ کو یو ایس ڈالر میں ٹریڈ نہیں کرنی پڑتی سر یہیں سے ایک بات اور سوچ روپی میں ٹریڈ کریں یعنی یہ ہوتا ہے بہت اس کے پیچھے پوری منیجمنٹ ہوتی ہے یہ آپ نے عرصہ ہو گیا کوئی بلے لیراتے ہوئے پلیئر نہیں دیکھے ہوں جی جی بلکل ٹھیک نا یہ غیر معمولی واقعہ اگوانستان پہ آپ بات کر لیں میں صرف اس چیز کو کمپلیٹ کروں گا میں اس لیے وہ مطلب اتنی بڑی یہ تک جناب تمہیں ضلیل کر رکھ دیں تو تم چون نہیں کرتے ہو یہ ایک واقعہ کسور بھی تمہارے پلیئر کا ہے یعنی ثابت ہو گیا نا پابندی اس پہ لگی نہیں دونوں کے اوپر میچ پچیس پرس دونوں پلیئر جرمانہ ہوا دونوں کو میچ کنڈیکٹ کے خلاف ہیں تو اس کے باوجود آپ خط لکھ رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ آپ سٹیڈیم خالی کر کے بھی کھیلنے کے لئے تیان ہیں اور یہاں پہ آپ کی انہا جو ہے تو جب آپ اس درجے تکبر کے ساتھ کسی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اس کے بعد یہ اپورچنیٹی کدھر رہے گی جس کی آپ بات کریں سر یہ تکبر بھی ہے اور اس کے ساتھ بے وکوفی بھی بلکت لئے نظر بے وکوفی یہ بھی ایک پلینڈ چیز ہے جیسے وہ سارا کچھ ہیں پاکستان کو ایک ڈیفالٹر کنٹری ثابت کرنے کے لئے یا پہنچانے کے لئے اس مقام تک جہاں جہاں سے اس کو روشنی کی مل سکتی ہے وہ راستہ بلاگ کرنا بھی اس سٹریٹیجی کے تحت نہ ہو رہا سر بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی اگر ہم کہیں کہ جو اس وقت پولیٹیکل صورتحال اخوانستان میں تو ہم تو اس وقت ان کے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہوتے یا ہماری طرف سے سب سے زیادہ ریلیف کی ایکٹیویٹی ہوتی جس میں دونوں کو میوچول بینفٹ تھا کیونکہ اتنی بڑی ریکنسٹرکشن ہے اتنی ڈسٹرکشن کے بات کسی نے ٹویٹ کیا ہوئا تھا مجھے نام کے ساتھ دوبارہ یہ کر رہے لیکن انہوں نے اپنی ٹریڈ ٹائورٹ کر دی وہ بے وکوف نہیں ہے وہ اپنی ٹریڈ جو ہے یہ خاص مفاد نہیں میں سیاسی منظر نامے پہ دیکھ لیں یا تجارت کے منظر نامے پہ دیکھ لیں یہ بورڈر تو سب سے زیادہ ہمارا ایکٹیو ہونا چاہیے تھا اس وقت اس بورڈر کے اوپر سب سے زیادہ روڑے ہم خود اٹکا رہے ہیں نہ اپنی تجارت کھول رہے ہیں اس جو ایک محول میچ کے ثرو بنایا گیا اچھا سب پہلے آپ دیکھیں کہ سنٹیمنٹ یہ تھا کہ گورنمنٹ تو گورنمنٹ جو ریلیشنز تھے وہ برے تھے اس میں بورڈر کے معاملات بھی تھے لیکن پبلک سنٹیمنٹ بلکو دیفرنٹ تھی ہم دردیاں دونوں طرف تھی سب سے زیادہ اگر اقوانستان میں ویڈرول اور ان کی فتح کی اگر سیلیبریشنز کہیں ہوئی ہیں تو وہ پاکستان میں ہوئی ہیں عوام کے لیبل لیکن گورنمنٹ تو گورنمنٹ تو اب یہ کیا بیچ تو نہیں بوئے جا رہے کہ عوام کے بھی سنٹیمنٹ کو چینج کرو تو مطلب ہم نے وہ دوست جو حاصل کی تاریخ جنہوں کے میں دیکھے نا جی تو جو بیان کیا جاتا ہے نا کردار عبداللہ ابن سبا کا کہ جس طرح کی نفرت اس نے بوئی ہے مسلمانوں کے درمیان کرنے اول میں جس کے نتیجے میں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں تو وہ یہی ہوتا ہے نا ادھر کی ادھر لگائے ادھر کی ادھر لگائے تو دنیا کے لیے خطرہ تو یہ نا کہ یہ کہیں بھئی برے سغیر کا مسلمان اور افغانستان کا مسلمان یہ ایک جان ہو جائیں تو یہ تو پوری دنیا کی تقدیر تبدیل کرنے کا پروٹینشل رکھتے ہیں تو دیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی کا تقاضی یہ کہ ان کو تقسیم رکھو آپ اس میں لڑا کے رکھو ان کے درمیان کانفلکٹ پیدا کر کے رکھو تو یہ اس طرح کے ایونٹ پھر ان کو ہوا دو اور اپنے جو بھی لوگ ہیں ان کو اس میں لگاؤ کہ وہ خوب اس کو اشتیال پھیلائیں جیسے کہ پھیلائیں اور زیادہ تر آپ دیکھیں جنہوں نے اس پر نفرت کا وہ خوب آگ لگائی تو زیادہ تر وہ ہی لوگ ہوں جو انٹی اسٹیٹ بھی ہیں اس طرح کے زیادہ نیشنل لسٹ وہ بھی ہوتا ہے اس کو مذہب کے ساتھ بھی اس کا معاملہ ہوتا ہے لیکن ایک خاص جو جن کو مذہب بیزار بھی کہہ سکتے تو اس طرح کے ہی ہے اگر ہم پیسے چار سال میں اٹھا کے دیکھیں تو چائنا سی پیک اس سارے کو ہم نے جیپرڈائز کیا رول بیک یا وہ ناراض ہمارے سے جو ہماری ٹرڈیشنل ساتھی ہوتے تھے وہ ناراض ہمارے سے تو اب اخوانستان جس کو آپ نے کہا کہ ہماری بگ ون ہے اس بگ ون کو آپ نے اپنی بگ لاؤس کے اندر کنورٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ پھر ہم اپنے نا مفاد کے سوت کاتا اور سنت قدیمہ جو ہر اسی پر چر رہے ہیں تو اس میں کوئی امید کوئی کیرن بھی نظر آ دی خالد افضل افوانستان کے جو معاملات ہیں ہم جو بات کر رہے تھے اس میں تو وہ خاصے جو ہے نا کمپلیکس قسم کے ہیں مطلب یہ جو کریکٹرز ہیں یہ جس دن سے تالوان کی حکومت آئی ہے تو یہ سارے دبائی اور انڈیا میں ہیں جو واپس ملک میں گئی ہیں میں کل یہ پرسو جب واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک وی لوگ کرنا تھا مجھے پشاور میں ہمارے ایک دوست ہیں جو سپورٹس جنرلسٹ ہیں اور بڑے طویل عرصے سے افغان ٹیم کے ساتھ رہے جب یہ کلبز میں کھلا کرتے تھے تو میں خود بھی پشاور میرا جانا آنا رہتا تھا تو میں نے دیکھا ان میں سے بہت سارے لوگوں کو کھلتے ہوئے یہاں پر پاکستان میں جنہوں نے کھیلا بچپن جن کا پاکستان میں گزرا کرکٹ تو افغانستان میں نہیں تھی پہلے تو یہ جن کا بچپن یہاں یہاں کے کلبز میں کھیلتے رہے اس کے بعد ان کو بہت ساری مرات بھی ملتی مفض ان کے لئے کوچنگ بھی رہی اور پھر جب یہ آہستہ آہستہ ہے اب بھی پاکستانی کوچ جو ہے امرگل بولنگ کوچ ہے اس سے پہلے بھی پاکستانی ہی زیادہ ان کی ٹیم کے ساتھ رہے تو میں ان سے پوچھ رہا تھا یہ کیا وجہ کیا ہے اس قسم کی حرکتیں جو ہوئی ہیں گراؤنڈ میں اور اس کے بعد سٹیڈیم کے اندر کرسیاں اکھاڑ اکھاڑ کے مارنے کا اور پھر سٹیڈیم سے باہر نکل کے جس گاڑی کے پر پاکستان کا جھنڈہ لگا ہوا ہے وہاں پہ ایک مجمع جو ہو گیا ان کو پکڑ گیا گاڑیاں بھی توڑی ان کی اور لوگوں کو پیٹا گیا تو یہ کیسے ہو گیا جو گوس کے پر تو انہوں نے بجے کہا کہ انہوں نے بتائی کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو واپس افرانستان گئے ہی نہیں ہیں دو تین لوگ کو چھوڑ گے باقی ساری ٹیم یا تو انڈیا میں رہتی ہے ان کا دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے اگینسٹ بہت اگریسیو قسم کی بیہیویر دکھائیں گے تو انہیں انڈیا میں پاپولارٹی ملے گی انڈینز ان کو اٹھائیں گے اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہیرو بنتے ہیں اچھا آئی پی آل میں ان کے ریٹس اچھے لگتے ہیں جو پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ کر رہے ہو دیں اور پھر انہیں موڈلنگ کے کونٹریکٹ بھی ملتے ہیں کچھ اس قسم کی جو ہے وہاں بھی چیزیں ہو رہی ہیں اس کے لئے اس کے لئے کچھ لوگوں کا پراپرلی جو ہے پلاننگ ہے شاید اس لیول پر یہ پلاننگ نہ ہو پاکستان انڈیا کے تعلقات اپنا پاکستان افغانستان کے تعلقات اور اس کی جو مستقبل کی ہے لیکن یہ چند لوگوں کی آقوت ناندیشی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس قسم کی حرکتیں کر کے انہیں کوئی معاشری مفادات زیادہ ہو سکتے ہیں اور اچھا اور پھر ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یو اے ای میں دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ کریڈٹ جو ہے نا وہ پاکستان کو اور پاکستانی معاشرے کو اس پر دینا پڑے گا کہ جتنے بھی لوگ یو اے ای میں یا باہر ہیں افغانی یہ سارے وہ ہیں کہ جو کمز کمز پچھلے ایک ڈیر سال کے دوران جب انہوں نے ٹریول کیا تو یہ پشاور سے آکے انہوں نے ٹریول کیا چونکہ انٹرنیشنل فرائٹ اب کابل سے کوئی چل نہیں رہی تو یہ پاکستان سے ہی اگر پاکستان میں اس طرح کا رییکشن ہو جو ہمیں سٹیڈیم کے اندر اور سٹیڈیم کے باہر نظر آیا ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ پشاور اور کے پی کے اور بلوچستان کو چھوڑ دیں اسلامباد کے اندر بھی افغانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد لیکن یہاں پہ کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی افغانی کے کاروبار کے اوپر جا کے لوگوں نے دھوا بولا اور اس کو کیا میرے خیال میں ہمارے سے زیادہ یہ اب ان کی طرف جو ہے نا یہ چیز جاتی ہے اور ان کا یہ امتحان بھی ہے کہ جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے وہ کس طرح سے ان سنٹیمنٹ کو منج کرتی ہے اور ان لوگوں کو شرپسندی کرنے کے اوپر تیار ہیں اس کی جو بھی وجوہات ہیں لیکن ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے دونوں طرف حسن اس لئے کہ ادھر بھی اس طرح کے لوگ تھوڑی ہوں گے لیکن یہ کہ آواد دینے والے لوگ موجود ہیں جو یہ سٹے بیچنے والے ہیں سٹے بیچنے والے جوتے پالش کرنے والے یہ والی جب چیزیں آپ کریں گے چند لوگ دس آدمی تھے لیکن یہ جو میسج جائے گا یہ جائے گا کہ سارے پاکستانی ایسے ہوتے ہیں وہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ فیکٹ ہے وہ حقیقت ہے کہ پاکستانی ایسے ہیں نہیں لیکن ان دس آدمیوں کی باتوں کی وجہ سے سب کے بارے میں یہی تاثر جائے گا دوسرے ملک میں یہ تاثر جائے جیسے ہم نے ایک پورے افغانستان کی بات سمجھ تو یہاں سے جب اس طرح کی باتیں جائیں گی تو یہ لوگ بھی اس نفرت کو بڑھانے میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو کرکیٹر نے ادا کیا یا اس طرف سے لوگوں نے ادا کیا جو وہ تماشای تھے تو یہ دونوں طرف کی حکومتوں کو اس چیز کو دیکھنے کی لیکن یہ کہ اس میں زیادہ جو کنسرن کی بات ہے وہ یہ کہ رمیز راجہ صاحب نے موقع اکتیار کیا خط لکھنے کی بات کی تو یہ انہیں یا تو ہم آسٹڈیا ہوں ٹھیک نا تو جس طرح آسٹڈیا کہتا ہے جی وہاں خطرہ ہے تو وہاں خطرہ ہے تو پھر ہم یہ کریں کہ ہماری ٹیم کا لیول صرف ڈالر کا لیول یہ کر لیں تو پھر اپنی اوقات کا انتظہ ہو جانا چاہیے تو وہ جب ہم ہیں نہیں ہم انڈیا کی منتیں کر رہے ہیں اس میں خالی صاحب ایک چیز جو ہے نا جو مجھے ایسی لگی ہے جس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا وہ یہ تھا مسلسل تیسرا میچ ایسا تھا جس میں جو سپیکٹیٹرز تھے وہاں پہ موجود انہوں نے باقاعدہ دوسرے لوگوں کے اوپر حملہ کیا اور تماشائیوں کے اوپر تو اس میں بھی کب کو کور کرنے کیلئے اسلامباد سے بہت سارے لوگ گئے ہوں نے تو ان سے ایک صاحب سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پابندی بھی لگی ہے پچیس پچیس پرسنٹ وہ اس وجہ سے لگی ہے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ افغان ٹیم کے کچھ پلیئرز گالیاں دے رہے تھے اور جہاں پہ بیٹ لہرانے کا بھی تھا پہلے وہ پشتو میں دے رہے تھے اور اس کے بعد جب وہ اس کو آؤٹ کر کے اس نے موہ پہ آگے اسے اردو میں گالی دی تو اس کے اوپر جو ہے نا اس نے اور پھر وہ نصیم شاہ کیونکہ یہ تو عاصف تو تھائی یہ جو پنجابی تھا فیصلہ بات کے ہیں تو ظاہرہ اس کو پشتو کی نہیں سمجھ جا رہی تھی تو آپ نے اگر دیکھا ہو کہ میچ ختم ہونے کے بعد جو اس کا نصیم شاہ کا ریاکشن تھا جس طریقے سے اس نے کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلسل اس کے اوپر تھی تو خط بسیکلی اس چیز کے اوپر بھی تھا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ٹیم اس طریقے سے کرے گی اس کے اندر تو وہ سپورٹسمن سپیرٹ وہاں پہ ہو جاتی ہے لوگوں کی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو آئی سی سی اس چیز کو ریگولیٹ کرے کہ یہ ایسی حرکتیں نہ ہوں اور انہوں نے کہا جس صاحب سے میری بات ہوئی تھی صبح کے وقت ہوئی فیصلہ شام آئی سی سی نے یہ بات اس وقت کنفرم کر دی صبح آٹ نو بجے میری بات ہوئی تھی اس وقت آئی سی سی اب تک یہ کنفرم کر چکا ہے کہ بین نہیں کیا جائے گا چونکہ صورتحال ایسی تھی وہاں یہ چیز نہ ہو وہاں پہ ٹھیک ہے جی اس ہفتے کے لیے تذکرہ اور تفسرہ میں اتنا آئندہ ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے آلہ تو واقعات کی رفتار بہت تیز ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی امید ہے کہ کچھ ہوں گا ہمارے پاس ڈسکس کرنے کے لیے تب تک کے لیے اتنا السلام علیکم رحمہ